بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں کنزہ فاطمہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کسی عورت کا حیز بند ہی نہ ہو تو وہ نماز کس طرح پڑھے گی آپ اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس مسئلے کی وضاحت سے پیرے ہم ایک چیزیں سمجھ لیں کہ عورت کو جو حیز آتا ہے جو پریڈ آتا ہے اس کی جو کم سے کم مدت ہے وہ تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ دس دن ہے اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر کسی عورت کو کسی خاتون کو حیز آئے حیز کا خون آئے اور آنے کے بعد خون نہ رکے بلکہ دس دن کے بعد بھی خون آتا رہے تو اب دیکھا جائے گا کہ اس عورت کی حیز کی پہلے کوئی عادت ہے یا عادت نہیں ہے اگر اس کی سابقہ کوئی عادت ہے مثلاً پہلے مہینے اس کو جو خون آتا تھا وہ مثلاً سات دن آتا تھا تو اگر کوئی پہلے عادت ہے تو اس عادت کے مطابق جتنا خون آیا مثلاً سات دن اس کی عادت ہے تو جو سات دن خون آیا وہ تو حیز شمار ہوگا اس کے بعد میں آنے بالا خون وہ استحاذہ کا شمار ہوگا بیماری کا شمار ہوگا لیکن اگر عورت کی پہلے کوئی عادت نہیں تھی بلکہ خون آیا اور خون آنے کے بعد مستقل خون جاری رہا بلکل بند نہیں ہوا اور سابقہ کوئی عادت بھی نہیں ہے تو اب جو دس دن ہیں دس دن تک آنے والا خون تو اس کا حیش شمار ہوگا اور دس دن کے بعد جو خون جاری ہے وہ استحاذہ کا شمار ہوگا یعنی بیماری کا خون شمار ہوگا اب دس دن کے بعد وہ ہر طرح کی عبادت کر سکتی ہے دس دن کے بعد میں اپنا غسل کرے گی غسل کرنے کے بعد میں ہر نماز کے وقت میں وضو کریں وضو کرنے کے بعد نماز بھی ادا کریں اور اسی طریقے سے روزہ قرآن وغیرہ سب تلاوت کر سکتی ہے باقی دس دنوں تک دس دنوں تک وہ کچھ نہیں کر سکتی جو حیش کے احکام اس پر جاری ہوں گے دس دن تک نہ نماز پڑھ گی نہ قرآن کی تلاوت کرے گی باقی ذکر و اذکار وغیرہ کر سکتی ہے تو دس دن تک آنے والا خون تو حض شمار ہوگا جس عudت کی کوئی عادت نہ ہو پہلے دس دن کے بعد آنے والا خون وہ استحادہ شمار ہوگا وہ بیماری کا شمار ہوگا اگر کوئی عادت ہے پہلے جیسے سات دن کی عادت ہے یا چھے دن کی عادت ہے تو پھر اس کی عادت کے مطابق جتنے دن خون آتا تھا مثلا چھے دن یا سات دن تو یہ تو حض شمار ہوگا اور بعد میں آنے والا خون وہ اس کا استحادہ کا شمار ہوگا اسی طرح سے پھر وہ نماز روزہ وغیرہ بھی کرے گی کہ جتنے دن حیث کی عادت ہے جو مدت ہے اتنے دن تک وہ نماز وغیرہ روزہ سب چھوڑے رکھے گی اور اس کے بعد میں جب اس کی عادت ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں جو آنے والا خون ہوگا وہ حیث شمار نہیں ہوگا بلکہ استحازہ کا شمار ہوگا بعد میں وہ نماز روزہ سب کچھ رکھے گی فقط واللہ خوالم